اسلام علیکم مستقرشی اور امیر قطعوں آپ خیالی ایسے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ پاکستان میں انویسمنٹ کیوں نہیں کرتے ناظرین اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرجیکٹ لانچ ہوتا ہے اور نورمالی پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرجیکٹ لانچ ہوتا ہے اس میں نہ تو کوئی لینڈ پارے میں پتا ہوتا ہے کنفرم ہوتا ہے اگر لاہور کی بات کیجئے سپیشلی تو پرجیکٹ جو ہے وہ ابھی ال ڈی اے سے اپروف ہی نہیں ہوتا لوگ نے لینڈ بائے ہی نہیں کی ہوتی پرچیز ہی نہیں کی ہوتی اور وہاں پہ اپنا پرجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں اس کو جو ہے وہ سیل کرتے ہیں اس کو سیل کرنے کے بعد وہاں پہ اس کے ایشیوز جو ہے وہ نکل آتے ہیں لوکیشن تو بہت اچھی دکھا دی جاتی ہے جب بھی ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک ہی چیز دیکھتے ہیں کہ اس پرجیکٹ میں انویسمنٹ کی جائے جس کی لوکیشن اور لوکیشن اور لوکیشن جو ہے وہ بہترین ہو آہ انفورچنیلی جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں وہ ہمیں بہترین لوکیشن کا خواب تو دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو لوکیشن ہے اس لوکیشن میں ہم اپنا پرجیکٹ لے کے آ رہے ہیں یا اس لوکیشن میں ہم اپنی سوسائیٹی لے کے آ رہے ہیں وہ لوکیشن دکھا کے پری لانچ پرائیسز پہ اپنا جو ہے پرجیکٹ وہ سیل کر دیتے ہیں اس کے بعد اس پر کنسٹرکشن وغیرہ کا کام کا ڈیلی آجیتا ہے جو ہے وہ بات میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں آہ لڈی ایس پروو نہیں ہوتا یا لینڈ ان کے پاس نہیں ہوتی تو اس وجہ سے لوگ جہے وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک دو دفعہ ان کے ساتھ اس طرح سے محاملات خراب ہوئیں انھوں نے پاکستان میں انویسمنٹ کی ایک اچھی لوکیشن دیکھ کے اور بعد میں جو ہے وہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہوئی اور اس طرح سے ان کو جہاں وہاں پہ لوسٹ کہہ سکتے ہیں یا فروڈ کہہ سکتے ہیں ہم کے ساتھ ہوا لیکن آج میں ایک ایسے پروجیکٹ کی لوکیشن پہ موجود ہوں جو کہ بیس جنوری کو دو ہزار چوبیس کو وہ پروجیکٹ لانچ ہوا اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے سب سے اچھی اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اس ڈیویلپر کا اوزی ڈیویلپر کے جو پروجیکٹ ہے بیریہ اورچر میں ایک پروجیکٹ تھا وہ جب لانچ ہوا تو لانچ ان تب کیا جب تمام پیپر ورک مکمل ہو چکا تھا بلکہ کنسٹرکشن سٹارڈ ہو چکی تھی اور اب یہاں پہ مین فروزپور روڈ پہ میں اس وقت موجود ہوں سامنے آپ کو بلکی سروس ہسپیٹل جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اس لوکیشن پہ تیہتر کنال کی یہ لینڈ ہے تیہتر کنال کی لینڈ پہ پاکستان کا پہلا کینٹی لیورڈ پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کیا گیا ہے اور اس کی کنسٹرکشن آپجیک سٹریاں کے سٹارٹ کر دی گئی ہے بیس جنوری کو یہ پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اور بیس جنوری کو ہی اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی تھی اور سب سے خاص بات اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس ٹویلپر کے حوالے سے جو بیریہ اورچرڈ میں پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا بیریہ سکائے کے نام سے اس پہ بھی لائیو کیمراز انسٹال کیے گئے تھے اور اس لوکیشن پہ بھی لائیو کیمراز انسٹال کیے گئے ہیں یعنی کہ جو بھی یہاں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ اپنے اس پرجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کو لائیو کیمرہ کے ذریعے دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ موجود ہیں وہ لائیو کیمرہ کے ذریعے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو لائیو کیمرہ کا یہاں بھی لنک چاہیے تو آپ میرے دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو اس کا جو ہے وہ لنک مل جائے گا آپ 24 آرز دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے یہ کینڈی لیورڈ پروجیکٹ ہے پاکستان کا پہلا کینڈی لیورڈ پروجیکٹ ہے کینڈی لیورڈ کیا ہوتا ہے آپ اس وقت سکریم پہ الیویشن دیکھ رہے ہوں گے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چار فلوز ایک بوکس میں ہے اس کے بعد اوپر پھر ایک اور بوکس ہے اور اس کے اوپر ایک اور بوکس ہے اور چار جو لاسٹ بوکس ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ہوا میں نظر آ رہا ہوگا یہ پہلا گین ڈی لیورڈ پرجیکٹ ہے اور آسٹریلین کمپنی کی طرف سے یہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کی آرکیٹیکچرل کمپنی آسٹریلین کمپنی ہے اور اس کی کنسٹرکشن کمپنی کی بات کیا ہے تو یو اے کی اس کی کنسٹرکشن کمپنی ہے لگئی سے پرووجیکٹ ہے کام اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی ایلیویشن کی اگر ہم بات کی میں نے آپ کو بتایا ہے اور اس کو میں اگر فلور پلان اس کا بتاتا چلوں آپ کو تو اس کے جو تین بیسمنٹس ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں پارکنگ کے لیے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو جو گراؤنڈ فلور سے لے کے سیکنڈ فلور تک آپ کو کمرشل آٹلیٹس ملتے ہیں جس میں ڈائریکٹ فیکٹری آٹلیٹ ہے ڈائریکٹ فیکٹری آٹلیٹ کیا مراد ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے پیٹس ہیں وہ اپنا ڈائریکٹ فیکٹری آٹلیٹ یہاں پہ دیں گے جس پہ پورا سال 50% آف ہوگا جیسے کہ ہمیں کریم بلوک مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ فیکٹری آٹلیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لوگوں کا بہت پتاشی رہتا ہے اور فوٹ فول بہت زیادہ رہتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اگر ہم بات کریں فیفٹ فلور سے لے کے سکس فلور اسے آن ورڈ آپ کو یہاں پہ آئیٹی کے آفیسلز ملتے ہیں اور یہ ایسٹری زی اے اپروف پروجیکٹ ہے ایسٹری زی اے اپروف سے کیا مراتا ہے کہ ایسٹری زی اے ایک سپیشل تیکنالوجی زون آتھورٹی بنائی گئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرح سے کہ اگر کوئی بھی پروجیکٹ پاکستان میں مور دن ٹو لیک فیفٹی تھاؤزن سکیر فٹ سے اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو اس میں دس سال تک اس پروجیکٹ بنانے والے یعنی دیویلپر کو اس پروجیکٹ میں بائنگ کرنے والے یعنی جو بھی یہاں پہ انویسمنٹ کرتا ہے اور اس پروجیکٹ میں کوئی بھی اگر اپنا آفیس آئی ڈی کا آفیس جو ہے وہ رن کرتا ہے تو کسی بھی قسم کا ان تینوں بندوں سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا بالکل ٹیکس فری یہاں پہ انویسمنٹ ہوگی یہ پروجیکٹ کو بنانے کے لیے بھی دیویلپر سے بھی کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا اور جو وہاں پہ بزنس کرے گا اس سے بھی کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا تو یہ ایک پرموٹ کرنے کے لیے آئیٹی سیکٹر کو پرموٹ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ اقدام کیا گیا ہے حکومت کی طرح سے اور یہاں پہ مور دن سی لیکس کے فٹ یہاں پہ دیڈیگیٹ کیا گیا ہے آئیٹی سیکٹر کے لیے اس سے آن ورڈ اگر ہم بات کریں جو ہمیں تھرڈ بوکس ملتا ہے تھرڈ بوکس پہ آہ لیون سے آن ورڈ جو ہے وہاں پہ ہمیں ریزیڈنشل اپارٹمنٹس ملتے ہیں جس میں سٹوڈیو اپارٹمنٹ ون بیڈ اپارٹمنٹ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ اور ٹری بیڈ اپارٹمنٹ شامل ہیں اور آہ یہ ایک آورال جیسے کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سیونٹی تھری کنال یہ ایریا ہے اور سکس ٹاور یہاں پہ بنائے جا رہے ہیں اور آہ جو بڑا مین ٹاور ہے اس کا وہ ٹونٹی کنال کا ہے اور باقی جو ٹاور سے وہ الگ سے ہیں تو یہاں پہ جو اپارٹ بیس بنائے جا رہے ہیں یہ ایک پروپر آہ کمیونٹی بنائی جا رہی ہے ورڈیکل کمیونٹی ہے سیونٹی تھری کنال ہے اور اس کے بعد آہ اگر ہم بات کریں جو فورٹ بوکس ہے آپ کو سب سے اوپر جو بوکس ملتا ہے اس میں آپ کو آہ جو ہے وہ آہ پینڈ آوسز ملتے ہیں اور آہ یہ ٹوٹل ایک اور بہت خاص بات جو کہ میں یہاں پہ آہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا جو تھرڈ فلور ہے آہ کمیونٹی آہ کمیونٹی میں وہاں پہ وہ فن فوڈیز کے نام سے دیا گیا ہے بچوں کے لیے وہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے لیے شاپس رکھی گئی ہیں بارز بکارہ بچوں کے لیے رکھی گئے ہیں چوکلیٹ بارز ہیں آہ مارشمیلو بارز ہیں کوفی بارز ہیں اس طرح بہترین آہ اوٹلیٹ بچوں کے لیے دیئے گئے ہیں اور جو فورٹ فلور ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے فوڈ کورٹ کے لیے جب ہیونٹی کنال کی ایک آہ کمیونٹی بننے جا رہی ہے تو آہ فوڈ کورٹ تو آہ دیفنیلی لازمی ہونا چاہیے تو اسی وجہ سے آہ یہاں پہ اسی جو آہ بڑا بیس کنال کا جو پرجیکٹ بیس کنال کا جو ٹاور ہے اس کی آہ جو ہے ڈیزائن کا یہاں پہ ایک کیفے آہ پریشنل کرنے جا رہے ہیں اوزلی ڈیویلپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آہ سیم ایلیویشن کا یہاں پہ کیفے ہے جو انشاءاللہ آہ ویک آہ ٹو ویک جو ہے وہ اپیشنل ہو جائے گا سارا کام اس کا مکمل ہو چکا ہے تو ناظرین آہ بات یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ پاکستان میں لوگ انویسمنٹ کیوں نہیں کرتے آہ جی لوگوں نے ایک دو بار انویسمنٹ کیا ان کے ساتھ افروڈ ہو گیا یا ان کے پرجیکٹ جو ہیں وہ لیٹ ہو گئے تو ان کا جو ہے وہ فیڈبیک اس حوالے سے اچھا نہیں ہے تو پاکستان میں انویسمنٹ اسی وجہ سے نہیں کی جاتی کہ لوگ جو ہے وہ پرجیکٹ لانچ کر دیتے ہیں اس پہ کام نہیں ہوتا ڈیلے ہوتا ہے اگر کام ہو بھی جائے تو ایک ایک سال بعد دو دو سال بعد بہت سے ایسے پرجیکٹس ہیں ہمیں معلوم ہیں بہت سے ایسے پرجیکٹس ہیں جو آج سے دو سال پہلے لانچ ہوئے ہیں تین سال پہلے لانچ ہوئے ہیں ہیں لیکن ان کا کنسٹرکشن کا کام سٹار نہیں ہوا لوگوں نے انویسمنٹ آہ انسٹالمنٹ بھی وہاں پہ ادا کر دی ہیں آہ ہر مہینے کی انسٹالمنٹ ریگولر جو ہے وہ پے کرتے ہیں لیکن ان کی آہ انویسمنٹ کا کوئی بھی ان کو ریٹرن نہیں ملا لیکن یہ پرجیکٹ ہے آپ کو میں نے بتایا ہے آپ لائیو کیمرہ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے اپنا آہ اسی نمبر پہ مجھے میسیج کریں سکرین پہ آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا اب نمبر مجھے میسیج کریں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لائیو انسٹرکشن آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اور یہ پرجیکٹ بیری اسکائے کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے بیری اسکائے بھی آپ اس کا بھی لنک میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرجیکٹ بھی انہوں نے لائیو کیمرہ کے ذریعے جو ہے وہ آہ اس کو اس کی کنسٹرکشن ساری ہوئی ہے اور ویڈین ٹائم جو ہے وہ آہ فور ٹائم اس کی جو ہے وہ بہت اچھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس پرجیکٹ میں بھی ایک جو ہے اچھی آہ پروگرس جا رہی ہے جس دن پرجیکٹ رہنچ ہوا تھا سیم ڈے پہ اس کی جو ہے آہ کنسٹرکشن جو ہے سٹارٹ کر دی گئی تھی اس پرجیکٹ کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو اور کوئی کیری ہے کوئی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں بوکنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ سے فیرم پر دیئے گئے نمبر 03004000657 پر رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح کی بیٹری ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک انسو پریس کریں تاکہ ہر قسم کے اپ ڈیٹ آپ تک پر وقت پہنچ کریں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازے دیں آپ تاکہ رکھیں اللہ حافظ موسیقی